اسلام علیکم میرے پیارے بھائی اور دوستو میرا نام ہے عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشن تلاوت کورس تو آج کا ٹوپک ہے آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ جو ہم یہ پروفیشنل جو قرآن کی جو رائٹنگ ہوتی ہے ہم جو اپنی ویڈیو میں ایڈیٹنگ کرتے ہیں جو پیور خط کہتے ہیں جسے پیور عربی کہتے ہیں تو کافی سارے لیکن یہ جو عربی خط ہے بہت مشکل سے ملتا ہے اور اس کو پیس کرنا بھی اور جو اس کا طریقہ میں بتاؤں گا بہت ہی آسان طریقہ بہت ہی مشاہد کسی نے بتایا ہوگا اور دوسرا ہے اس کے طریقے ریموو کرو اس کی بیگرانڈ پھر لگاؤ یہ بہت زیادہ اس میں ٹائم ہوتا ہے لیکن جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا پہلے تو آپ نے یہ ویڈیو سکپ نہیں کرنی اس ویڈیو کو پورا صحیح سے سمجھنا ہے کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ایک دفعہ آپ سمجھ گئے تو آپ کو یہ چیز بہت فائدہ دے گی ٹھیک ہے صرف اس ویڈیو میں صرف سمجھنا ہے ہمیں اسکیپ کرنے کے کہیں کوئی گنجاش نہیں اسکیپ کریں گے پھر آپ کو چیز سمجھ نہیں آئے گی پھر آپ مجھے ویڈسپ کریں گے پھر وہی میں آپ کو بولوں گا کہ ادھر آ کے دیکھ لو اپنا ٹائم ویسٹ کروں گے پھر آپ کو ادھر ہی آنا پڑے گا میں آپ کو اس چیز کے متعلق کوئی بھی متعلق آپ کو ویڈسپ پہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ ایک چیز میں بلکل ہوئی کلیر ہر چیز بتا دیتا ہوں ویڈیو پہ اس کے باوجود آپ لوگ جلدی سے سکیپ کر کے مجھ سے آ کے پھر ویڈسپ پہ پوچھتے ہو یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا پھر میرا یہاں ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں تو اسکیپ نہیں کرنی مقصد یہ بول لے کا پوری دیکھنی ہے بہت اچھا طریقہ یہ شاید کسی نے بتایا ہوگا صرف کاپی پیسٹ کا ہے اس میں اتنی محنت نہیں لگنی اور وہی جو آپ کو میں نے دکھایا کتنا پیارا عربی خط ہے جو کہ آپ اپنی ویڈیو میں ایڈ کر کے انگلیش کے ٹرانسلیٹ کے ساتھ بڑا خوبصورتی بنا سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو چلتے ہیں موبیل کی سکرین میں اور سیکھتے ہیں کہ ہم نے عربی کیسے اس میں لگانی اگر اس سے پہلے آگر میرا چینل پر آپ نئے آئے ہیں تو پلیس سبسکرائب اور لائک اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور کمیٹس کر دینا اگر نئے آئے تو سبسکرائب کر دینا اور بیل آکان کو اس میں دبانا کیونکہ اب اس طریقے کی ویڈیو اس طریقے کلاسے میں آپ لوگ کو آجتا ہر چیز کے متعلق ایفل اسٹیڈیو کی سیٹنگ اوڈا سٹیڈی کی سیٹنگ یہ سب آپ کو انشاءاللہ میں بتانے والا ہوں اور بتانے جاؤں گا انشاءاللہ تو آپ لوگ کو بہت فائدہ ہوگا اس چیز کا بیل آکان آپ کو اس فاؤنڈ کے لیے لازمی آپ کو کائن ماسٹر کرنا ہے آپ کو کائن ماسٹر پہ کام کرنا ہے اس کے لیے لازمی میں نے انشاءاللہ پر ٹرائی کیا تھا انشاءاللہ پر یہ فاؤنڈ ٹھیک نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے تو اگر آپ انشاءاللہ پر کام کرتے ہیں تو آپ کو اس فاؤنڈ کے لیے کائن ماسٹر پر آنا پڑے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اب اگر کائن ماسٹر پر ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو آپ اس اپلیکیشن کو کھول دیں تاکہ آپ کو میں شورٹ کٹ اور جلدی ایڈ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کر رہے ہیں کائن ماسٹر پر کام کر رہے ہیں اس کو پہلے کھولیں فرکزپل کوئی نیا وہ لیتے ہیں چلیں یہ لگی ہوئی ہے میرے ایک ٹھیک ہے یہ آگئی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرکزپل ہم نے یہاں کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو کیا کرنا ہے ہم نے مینیوائز کرنا ہے پیچھے کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا ہو ہے اس کے بعد ہم نے کہا آنا ہے گوگل میں آ جائیں آپ ٹھیک ہے گوگل میں آگئے یہاں سرچ کرنا ہے آپ نے کیا سرچ کرنا ہے معلوم ہے قرآن دیکھ لیں قرآن ڈاٹ کوم یہاں سے چیز کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے آگیا اب یہ دیکھ رہے ہیں قرآن ڈاٹ کوم اوپر لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ تین لائنیں ہیں ٹھیک ہے یہ تین لائنیں یہاں آ جانا ہے اس کو کھولنے کے بعد یہاں آ جانا ہے نیچے نیچے جانا ہے یہ دیکھ رہے ہیں پریویس اس پہ آنا ہے پریویس قرآن ڈاٹ کوم یہ رہا ہے اب یہاں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو صورت ہے فرکزپل صرف ہاتھی ہے ہماری ٹھیک ہے اگزیمپل دے رہا ہوں اس کے بعد آپ نے یہ صرف ہاتھی ہے ہماری ٹھیک ہے یہ والی اب آپ نے یہ سیٹنگ دیکھ رہے ہیں اوپر اس میں آنا ہے ریڈنگ ریڈنگ میں آنا ہے اس کے بعد پھر اس کو کٹ کرنا ہے پیچھے کرنا ہے ٹھیک ہوگی ہے اب آپ نے اس میں کیا دیکھنا ہے پتہ ہے پیج نمبر یہ دیکھ رہے ہیں نیچے پیج نمبر لکھا ہے پیج نمبر ون آپ نے یہ چیز یاد کرنی ہوگی جو بھی آپ صورت کاؤپی کرتے ہیں جو بھی صورت پہ کام کرتے ہیں اس کا پیج نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ ہمیں یہی سے فاؤنٹ ملتا ہے اوکی ہو گیا پیج نمبر کیا ہے ون ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں بیک بیک نہیں بلکہ پھر سیٹنگ میں جاتے ہیں یہ سیٹنگ میں پیج نمبر یاد رکھنا ہے جو بھی صورت پہ کام کرنا ہے آپ نے یہ ٹرانسلیشن پہ آ جانا ہے یہ رہا یہاں آگئے پھر اس کو یہاں سکٹ کرنا ہے اب آ گئے ہم لوگ یہاں پہ اب یہ سورال ہم تو ہے اب اس کو پہ پریس کریں پریس کر کے یہ کاؤپی کیا اسی طرح نیچے انگلیش بھی کاؤپی کرنی ہے کاؤپی کیا کیا تھا پیج نمبر ون تھا کاؤپی یہ آ گئے یہاں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں لیئر لیئر میں جانا ہے یہ اے ٹیکس میں جانا ہے ٹھیک ہے یہ رہا جو ہم نے کاپی کیا تھا یہ رہا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس طرح بنا ہوا آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے اب یہ میں نے جو آپ کو کہا تھا پیج نمبر یاد رکھنا ہے آپ نے اوکے میں گئے ٹھیک ہے پھر آپ نے فاؤنڈ میں آنا ہے یہ دیکھیں ہیں فاؤنڈ میں یہ فاؤنڈ میں آئے یہ میں نے already save کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں شوہ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جیسے کہ میں نے کوتہ دے سرچ باہر میں جانا ہے پیج نمبر ون وہ سرچ کرنا ہے یہاں پیج نمبر ون تو ہم نے زیرو زیرو ون کرنا ہے کیونکہ ون کے اور بھی آ جائیں گے سرچ تو یہ آگیا یہ نیچے آگیا اوکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا بناوا ہے سمجھا گی تو ہمیں پیج نمبر کے ساتھ چلنا پڑے گا ٹھیک ہے پیج نمبر ون تھا تو جو بھی صورت آپ دیکھیں گے نا مطلب جو بھی صورت آپ ایک سیکن میں آپ کو کلیر کر کے دکھاتا ہوں باقی چیزیں ڈیلیٹ کر کے جی اب دیکھیں یہ دیکھیں کیا تھا پیج نمبر ون تھا تو ہمیں اس چیز کو لے کے یہاں آنا ہے تب آپ کا یہ بلکل کام کرے گا یہ دیکھیں آیت دیکھیں اور یہ صورت دیکھیں اس کے بعد آپ کو یہاں پتا ہے کہ کیسے اجسٹ کرنا ہے یہ تو یہاں آپ کو طریقہ پتا ہوگا کلر چینج کرنے کا اور کیا نا میں اینیمیشن دینے کا تو یہ چیز ہے یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کر کے آپ کو جو بھی صورت آپ نے کاپی کرنے جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اس کا اپنے پیج نمبر یاد کر کے سرچ مار میں جا کے زیرو زیرو لکھنا ہے اگر ٹو ہے تو زیرو زیرو ٹو لکھیں ٹھیک ہے تو آپ کا یہ خط بن کے آجاگا نہیں تو نہیں آئے کا ڈبے بن کے آئیں گے صحیح ہو گیا اس کے بعد آپ اس کو اینیمیشن دینا چاہیں جو بھی ہے جو آپ کو ٹھیک لگے یہ اس طرح ٹھیک ہے اسی طرح انگلیش اب آپ کو انگلیش کا بتاتا ہوں انگلیش کی ٹرانسلیٹ کیسے کرنی ہے دوبارہ ہم آ جاتے ہیں منیمائز کیا ہوا تھا نا میں نے یہ آگئے یہاں یہ انگلیش انگلیش کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں فاؤنڈ انگلیش کے بھی ہیں کافی سارے کوپی دوبارہ ہم یہاں آگئے اس کو پیچھے کر لیا اس کو پیچھے کیا لیئر میں آگئے ٹیکس میں آگئے ٹھیک ہے یہاں پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے اوکے اب ہم نے یہاں سے فاؤنڈ پھر فاؤنڈ سیلیکٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ عربی کا فاؤنڈ لگا ہوا تھا جیسے کہ یہ میں یوز کرتا ہوں تقریباً زیادہ تر ٹھیک ہو گیا اب اس کا ایک اور چیز بتاتا ہوں آسان طریقہ اب یہ بہت لمبی لائن جاری ہے ٹھیک ہے اب اس کا کیا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا اس کا سینٹر میں کرنا جاتے ہیں تو دوبارہ آپ ادھر آ جائیں ایڈٹ میں آ جائیں ٹھیک ہے اس کو یہاں رکھ لیتے ہیں آف یہ نیچے ایرو دیکھ رہے ہیں ایک دو کٹ کا ایرو دیچہ نیچے سلیپ کا ایرو ہے نیچے ڈالنے کا تو یہ اس کو دبائیں یہ ایسے بن گیا تو یہ خوبصورتی اس لیے کہ زیادہ وہ نہ ہو تو یہ ہو گیا اب اس کو چھوٹا بڑا کر کے کلائے اور کلائے دیکھیں کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمیٹ ضرور کر دے گا کمیٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں